بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سمینہ کے دستر خان میں آپ سب کو خوش شام دے الحمدللہ بہن والبھائیو آج تیسرا روضہ ہے اور آج میں بنا رہی ہوں دہی پھلکیاں یہ جو بیسن ہے میں اس کی پھلکیاں بناؤں گی تھوڑی بڑی پھلکیاں جیسے کہ بڑے ہوتے ہیں تو یہ میرے پاس جو پھلکیاں بزاری بھی ہیں تھوڑی سی ان کو میں پانی میں بگولوں گی اور نیم گرم پانی میں اس کو میں سو کرنے کے لیے رکھوں گی اور یہ ایک دو چھٹکی یہ میٹھا سوڈا ہے یہ جائے گا پیرسن میں دہی ہے اس کے علاوہ ہری رکھنی ہے پیال اور اری میر اور ٹماٹر اور چاٹ مسالہ میں اس میں تھوڑا سا نمک بھی یوز کروں گی اس میں دہی جو میں پھلکیاں بناؤں گی اس میں میں تھوڑا نمک بھی ایڈ کروں گی اب میں نے اس میں بیسن میں میٹھا سوڈا مکس کر لیا ہے اس میں اللہ الرحمن الرحیم بیٹر کے ساتھ میں اس کو مکس کر لوں گی بلکل وہ زیادہ جو ہے لیلہ نہیں ہے تھوڑا ٹائٹ ہی ہے تو آئیے میں نے چولے پہ رکھتی ہے کڑھائی تو بنا لیتے ہیں پھلکیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 پانی سوک کر لیں گے تو میں ان کو نکال لوں گا میں نے ساری پھولیاں منا لیاں کچھ یہ میں نے پانی میں سے نکال لی تھی اس طرح اس طرح پانی میں دونوں اتھوں کے درمیان در دبا کے نکال لی تھیوں اور باؤل میں میں نے ڈال دیا ہے دہی باؤل بھی وائٹ ہے اور دہی بھی وائٹ ہے بلینڈ کر لیتیوں میں ہری ڈٹنی اب میں ڈال دیتیوں نمک گولی ڈال دیتیوں ساری نہیں ڈالوں گی تماتر پیاز اور ہری مچ پیاز لمبائی میں کٹا ہے اور باریک باریک کٹا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے تھوڑی سی وہ ڈال لیتیوں ڈالی لیتیوں گوندی سی پیاری لگتی ہے مجھے تھوڑی تھوڑی کر کے میں نے ساری ایس میں ایڈ کر دیا ہے دہی مارانہ بہت اچھا نہیں میرا یہاں پہ بہت پتلا ملتا ہے اس میں یہ میں آپ بڑے ایڈ کر دیتیوں جب ہم کھائیں گے تو یہیں سے ایسے نکال کے کھا لیں گے افتاری کے بعد اور یہ پیچ میں اب اس کے اوپر میں ڈال دیتیوں چاٹ مسالہ یہ چاٹ مسالہ میرا آپ میں کیونکہ میں نے اس کو سپرنگ کرنا ہے ایسے ساری بوندی الحمدلیلہ رہ دیئے تو بین اور بھائیے آپ بھی بنائیے کھائیے ملے بھی دعوں میں یاد دکھئے اور آپ ملے دعا کریں میں آپ کے لئے دعا کرتی ہوں جمزان شریف کا مہینہ ہے تو بین اور بھائیے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں اگلی رسپی تک کے لئے اللہ حافظ ملے دیتی